پیلیے کی بیماری بھی بہت زیادہ خطرناک اور گھاتک بیماری ہوتی ہے یہ پیلیا روگ ایسا ہوتا ہے کہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور بدن کا رنگ بھی پیلا کر دیتا ہے آنکھوں کا رنگ بھی پیلا کر دیتا ہے اور ناخون کا رنگ بھی پیلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ پیشاب بھی پیلا آنے لگتا ہے ان سبھی لکشنوں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ پیلیے کی بیماری کتنی زیادہ خطرناک اور گھاتک ہوتی ہے لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہتی جادہ آسان اور بہتی جادہ پاورفل وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ بتائے گئے طریقے سے بتائے گئے وظیفے کو پڑھتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے پیلے کی بیماری بہتی جلد اور بہتی آسانی سے ختم ہو جائے گی کیا ہے دعا کس طرح سے پڑھنی ہے کتنے دنوں تک پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا اگر کسی کو پیلیا ہو جائے تو اس کے لیے سورے سبا کو کسی پلیٹ پر زافران سے لکھ کر اور پھر اس میں پانی ڈال کر اور اس کو گھول کر یہ سارا پانی روگی کو پلایا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پانی آپ کو ایک دن میں دو تین بار پلانا ہے ایک دن میں آپ کو ایک ہی پلیٹ پر سورے سبا لکھنی ہے اور اس کا گھولا ہوا پانی روگی کو پلاتے رہنا ہے انشاءاللہ دو تین دن کے اندر ہی پیلیا بلکل ختم ہو جائے گا پیلیا کی سمسیہ جڑ سے ختم ہو جائے گی پیلیا کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ عمل بہت زیادہ اثر دار ہوتا ہے اگر آپ بھی پیلیا کی سمسیہ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کو کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے تو شیئر کرتے رہیے